یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچل پاکستان کی ورلڈ سیریز سے باہر ہو گئی ہے تو باتیں جو کی جارہی ہیں جو سننے میں آ رہی ہیں جو پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے ان کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے ان کی پرفارمنسز کے حوالے سے کے لوگ کہتے ہیں کہ جو اینڈ پر آ کے انہوں نے جو اتنی ایفرٹ کی ہے وہی اگر سٹارٹ میں کی ہوتی تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی کیونکہ بینگا پاکستانی اور بینگا پیٹریوٹک ایک جو قوم ہماری جو پاکستانی قوم ہے تو ان کو اس چیز کا بہت زیادہ گہرہ صدمہ پہنچا میں تو یہ کہوں گا انسا آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں جی شہریار ایک کے بات آپ نے بالکل صحیح کی لیکن ہماری قوم ایسی قوم ہے کہ اگر تھوڑا آپ برا پرفارم کرنے لگو گے تو گالیاں دینا شروع کر دیں گی ایک محچ پچھا کھلو گے تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور بھول جائے گی ایسا نہیں ہونا چاہیے کم سے کم اتنا تھوڑا بہت مارجن تو آپ کو ٹیم کو دینا چاہیے جیسے کہ پہلے سرفراز جیسے ہی آئے تھے تو اس ٹائم جو انڈین ایک مووی آئی تھی اس میں سرفراز دھوکہ نہیں دے گا والا سین تھا تو سب لوگ ہیں سرفراز دھوکہ نہیں دے گا دھوکہ نہیں دے گا سرفراز جو کہ ابھی ہمارے کیپٹن ان کو اتنا اوپر لے کے آیا گیا ابھی ان کی پرفارمنس اتنی بری ہے کہ لوگ ایک دم سے اتنے غصے میں آگئے ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بات کر سکیں کہ ایک میچ یا ایک ورلڈ کپ یا کوئی ایک چیز وہ اچھی نہیں کھیلے تو فلانے بندے کو نکال دیا جائے فلانے کو ریپلیس کر دیا جائے ایسا جو سیلیکشن والے ہیں جو سیلیکٹرز ہیں ان کو خاص طور پر ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ دیکھ کے کچھ بیسس پر ہی سیلیکٹ کرتے ہوں گے پلیئرز کو یہ تو نہیں کہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی فلانے نے اچھا نہیں پرفارمنس کیا تو اس کو نکال دیں اس کی جگہ اس کو لے آئیں اس کو رکھ دیں یہ تو نہیں ہو سکتا وہ جو بھی سیلیکشن کرتے ہیں وہ کسی بیس پر دیکھ کے پلیئرز کو ہی تو کرتے ہوں گے لیکن ایک یہ ہے کہ اس سوال جو ہے لوگوں کے دل بہت زیادہ ٹوٹیں سفراز سے کہ انہوں نے اپنی کیپٹین میں ہوا تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ریپلیس کر دیا جائے اماد وسیم ورلڈ کپ میں انہوں نے اچھا پرفارمنس کے لوگ ان سے بہت خوش رہے ہیں محمد آمیر سے بہت خوش رہے ہیں تو ابھی ہم جا کے لوگوں سے ان کے تاثرات جانیں گے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے تو کل پلیئرز کو ریپلیس کر دینا چاہیے آئیے جانتے ہیں عوام سے آپ کا نام سوہیب آچھا سوہیب بات کریں گے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کہ بڑی جب ورلڈ کپ سیریز سے جب سے وہ باہر ہوئی ہے تو بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انفیک سننے میں آ رہے ہیں اور بہت خود بھی سنائے کہ ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے تو کیا وجہ اس کی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہیر بیسمنٹ تو کس کھلاڑی کے بیسمنٹ کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہمارے جو کپتان تھا سرفراز اس کی کافی گلتیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ باہر ہوئے اس کے بعد ملک نے اچھا پرفارم نہیں کیا ہے کیونکہ وہ ایک سینئر پلیئر تھا ہماری کرکٹ میں تو وہ پرفارم نہیں کر سکا تو میں سمجھتا ہوں تو میں یہ سب سے پہلے ہمارا کیپٹن چینج ہونا چاہیے وہ کپٹن رکھیں جو پرفارم کر سکے اس کے بعد ملک کو ریسٹ دینا چاہیے کیونکہ اس نے کاف بہت ہمیں سرف کیا پاکستان کے لئے آپ کا یہ معنی ہے کہ جو سیریز سے جو ورلڈ کپ سیریز سے باہر ہوئے وہ ایک سرفراز صاحب جو ہمارے کپتان ہیں ان کی وجہ سے اس وجہ سے ایسا ہوا ہے جی کیونکہ امران ہان نے بھی بولا تھا کہ ٹاس جیت کے بیڈنگ کرنی ہے وسیم اکرم نے بھی وکار جونس نے بھی جیتنے بھی سینئر پلیئر تھے ریمیز راجہ نے بھی بول تو اس نے ٹاس جیتی اور بولنگ کی تو جس کی وجہ سے ہم میچ آرے اور ورلڈ کپ سے باہر ہوئے شکریہ جی آپ کا بہت بہت آپ کا نام غلام فرید بٹی غلام مجھے بتائیں کہ جو ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے پرفارمنس ری اس کی بیس پہ آپ کیا لگتے کوئی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے ٹیم میں کے نہیں ہاں جی بلکل ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ اس بار ہمارے ساپ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ووٹنگ نہیں ہوتی سیلیکشن ہوتی تو اس طرح پاکستانی ٹیم میں بھی یہی فیل ہو ہے کہ اس بار سیلیکشن کی گئی ہے آپ کیا کہتے ہیں اگر ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے تو کون سے ایسے پیئرز ہیں جن کو ریپلیس کرنا چاہیے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ریپلیس جو خلاڑی تو جا چکے ہیں انہیں جانے دیا جائے کافی سارا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستان میں کافی نئے کھلاڑی ہیں ان میں بھی کافی پرفارمنس کا جوش ہے تو نئے کھلاڑی کو موقع دینا چاہیے بغیر کسی ریشوت کے لیکن نئے بھی جو آتے ہیں تو جب آتے ہیں تب تو اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکتے تو یہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ میچز میں کوئی پلیئر بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں کچھ میں نہیں کرتے تو اب یہ جو ورلڈ کپ میں جو پلیئرز اچھا نہیں پرفارم کر پائے تو کیا ان سب کو ہمیں ریپلیئس کر دینا چاہیے نئے ٹیلنٹ سے نئے لوگوں سے دیکھیں ابھی بھی جو میچ ہوئے اس میں بھی ہمیں پتہ چلے کہ کھلاڑی خود بتا رہے تھے کہ ہم لوگ خود نہیں کھے رہے کہ ہمیں جس طرح پیچھے سے کہا گیا اس طرح آپ نے دیکھا کہ امام جونس ہے اس کی بھی ایک سفارش ہے کہ ظاہر ہے اس کے چاچو لگتے ہیں مام اللہ نے اس کو ٹیم میں رکھا اس کی بیڈ پرفارمز کے باوجود بھی وہ ہر میچ میں بیٹنگ کی اس نے تو اس طرح کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے سلیکشن میں تو تھوڑی چینجنگ آنی چاہیے آپ کا نام اچھا 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 جیسے کہ ہماری جو پاکستان کی ٹیم ہے اتنا اچھا نہیں پرفارم کر پائی اور ورلڈ کپ تک نہیں پہنچ پائی تو اس میں بڑا سنوے میں آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جو پلیرز ہیں اس کی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے یہ پلیرز چینج کرنے چاہیے نکالنے چاہیے تو کیا لگتا آپ کو کونسا ایسا پلیر ہے یا آپ کو یا آپ ایسا کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ جو بندہ ٹیم سے جو ہے نکالنا چاہیے یا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یہ سفراز جو ہے کہ اچھے کپٹن صحبت نہیں ہوئے تو جس کے وجہ سے جو ہے کہ ورلڈ کپ یہ جو صحیح نہیں گھلی ٹیم مطلب کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ صرف راز اچھی طرح اس چیز کو کیا کہتے ہیں کہ ٹیم کو اچھی طرح اس کو گائیڈ کرتے تو وہ اچھا پرفارم کر سکتے تھے اور ورلڈ کپ تک پہنچ سکتے تھے جی سار بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے سار آپ کا نام تیمور علی تیمور مجھے بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس رہی ورلڈ کپ میں لوگ بہت زیادہ مایوس نظر آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی پلیئرز کے ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے جی سب سے پہلے تو ہمارے کوش سلیکٹر جو ہیں ان کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ انس امام بھائی ہیں انہوں نے سب سے پہلے کہ آپ نے وہ جو بتیجیاں ان کے امام ملاک ان کو آگے کیا ہویا ہے آر جگا پہ پیچھے آپ نے دیکھا بھی تھا کہ سرفراز بھائی نے ہوت بول کے بتایا تھا کہ ٹیم میں بہت زیادہ گروپنگ چال رہی ہے تو اس آر اکھلاری کے اندر چار چار پانچ پانچ گروپ بنیوں میں سائزیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے حلاف تو ساب سے پہلے تو چیف سلیکٹر اور پی سی پی کو چاہیے کہ سلیکشن کمیٹی کو چینج کریں تو ہمارے کیپٹن ہے سرفراز آپ ان سے مطمئن ہے کہ ان کی پرفورمنس تھواؤٹ دا ورلڈ کپ اچھی رہی ہے وہ ٹیم کو صحیح سے لے کے چل سکے ہیں یا نہیں اگر گروپنگ بھی ہو رہے تو ایک کیپٹن کو اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ اس گروپنگ سے اس کو وائٹ کرا سکے گروپنگ نہ ہونے دے دیکھیں ان کی جو ٹیم پلاننگ تھی وہ تو بہت اچھی تھی انہوں نے اپنی کپتانی کے لحاظ سے تو اس بھرپور ساتھ دیا ٹیم کا انہوں نے پلان بھی اچھا کیا آخری چار میچ وہ جیتے بھی ہیں تو ان کی بیٹنگ پروفارمنس بس نہیں ٹھیک رہی تو وہ تو آپ سب کو بتائے مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں جو پلیئرز ریپلیس ہوں وہ کون کون سے پلیئرز ہیں جن کو ریپلیس کرنا چاہیے جن کی پرفارمنس اتنی مطبع آپ کو لگتا ہے کہ یا تو پرچی کی وجہ سے یہ پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے کہ ورلڈ کپ پہ رہے تو کون سے ایسے پلیئرز نے جن کو آپ چارنگ ریپلیس کر دینا چاہیے جی آپ ساب سے پہلے تو فخر زمان جو ہمارے اپنر ہیں آپ پتہ آپ کو بھی کہ چیمپنین ٹراف کے بعد انہوں نے کوئی مجھ اچھا نہیں کھیلا ساب سے پہلے ان کے جارے ریپلیسنگ کریں اور اس کے بعد امام علاق ہیں وہ بھی نہیں اتنا اچھا کھیل دے تو ان کو بھی ریپلیس کرنا چاہیے باقی ہمارے پلیئر اچھی ہیں سب کافی اچھی ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ موجود جتے بھی لوگوں سے ہماری بات تو اس سب بہت ہی زیادہ غصے میں تھے اور ایک ورلڈ کپ سے جو ہے نا پوری قوم کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں تو ہماری ٹیم کیونکہ سیمی فائنل سے ہی باہر ہوگی جس کوئی سے لوگ بہت زیادہ غصہ تھے مدب زیادہ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹیم کی سیلیکشن ہوتے ہیں اس میں پرچس سیسٹم بہت زیادہ چلتا ہے مدب سفارش کی بیس پہ کسی کا رشتدار ہے تو اپنے رشتدار کو رکھوا دیا اس طرح کی چیزیں تو آپ کرکٹ اس طرح سے اچھا کبھی بھی نہیں کھیل سکتے گر اس طرح کا ہو لیکن ایک چیز یہاں پہ میں ایک شہریار شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے نہیں لگتا جو ہمارے سیلیکٹرز ہیں وہ اس پیس پہ کسی کو سیلیکٹ کرتے ہوں گے کچھ نہ کچھ چیزیں تو وہ بھی دیکھتے ہوں گے ظاہر ہے اتنا بڑا ایک مدب پوری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھی نیشنل انٹرنیشنل لیول کی ٹیم اگر آپ سیلیکٹ کر رہے تو اس پہ وہ کچھ بیس پہ پلیئرز کو سیلیکٹ کرتے ہوں گے ایسا تو ہرگز مجھے نہیں لگتا رشتداری کی بیس پہ ہوتا ہوگا لیکن ایک یہ چیز ہے کہ اگر پرفورمنس کی بیس پہ دیکھا جائے تو ہماری ٹین کبھی تو بہت اچھا پرفارم کرتی ہے اور کبھی بہت برا جب بہت اچھا پرفارم کرتے تو ہماری پوری قوم ان کو بلکل سر پر اٹھا لیتی ہے اور جب بہت برا پرفارم کرتے ہیں تو ان کو پھر گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ایک بورے مائچ پر وہ چاہتے ہیں کہ بس اس بندے کو نکال دیا جائے اس کو نکال دیا ریپلیس کر دیا چاہے تو شیریار آپ کیا کہیں گے اس پر یار اگزیکٹلی انسا آپ نے جو کہا بلکل ٹھیک ہے لیکن دیکھیں تتہیں گے اس کے بات ہوتی ہے انٹرس کی ٹھیک ہے اور جو انٹرس جو ان میں انڈ پر آ کر پیدا ہوا اگر وہ پہلے ہو جاتا اگر وہ انٹرس پہلے پیدا ہو جاتا تو آج میرا خیال ہے کہ ہم ورلڈ کپ میں ہی ہوتے اور بڑا اچھا پر فارم کر لیتے ہیں تو انڈ پہ آنے کا کیا وہ انٹرس یا پھر ایسی وہ جو پریکٹیس کرنی انہوں نے اچھی کر لی یا خود کو بیٹر بنا لی اچھا پر فارم کر لی انڈ پہ کیا فائدہ اس کا جو چیز پہلے ہی کام نہیں آئی تو ناظرین میرا تو آپ سے یہی کہنا ہے کہ ہمیں اب وہ جو بھی ہے اٹلیس ہماری اپنی پاکستان کی ٹیم ہے ہمیں ان کے ساتھ دینے چاہیے نہ کہ ہم ان کے خلاف ہو جائیں کوئی ٹھیک نہیں کھیل پائے بعض وقت ہوتا ہے ایسا کہ اچھا نہیں پر فارم کر پاتے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ اچھا میں یہ کہوں گا کہ پریکٹس کرتے ہو پھر بھی اچھا پر فارم نہیں کر پاتے یہ دیزنٹ مین کہ آپ دل سے اچھا نہیں کھیل رہے ہر کوئی کوشش ہر کوئی کرتا ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈنٹ میں نے آپ کی آواز تو نیچے دیئے گئے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو دیکھنا اور لائک کرنا مت بھولئے اللہ حافظ موسیقی